ہم پڑھیں گے گلستان عدب کلاس ٹویل سی بی ایسی ان سے آٹیگی سبق نمبر مطلب خط کا دوسرا خط ہے غالب کا منشی نبی بکش حقیر کے نام پہلے الفاظ مانی دیکھ لیتے ہیں واقعہ نگاری واقعہ نبی خبر بنانے والا تپیش گرمی فہم سمجھ ترفہ انوکہ دو ورقہ دو ورقہ یعنی ٹوپیجز والا حوص ناکانا حوص سے بھرا ہوا مراد بیتامی سے اختباس کی تفہیم اور ممکنہ سوال اور جواب آپ کا حطرس سے گول آ جانا ہم کو معلوم ہو گیا ہم ایک واقعہ نگاری زلے میں رہتے ہیں اللہ تعالی اس کو جیتا رہے گرمی کا کیا پوچھتے ہو اس ساڑ ورس میں یہ لو اور یہ دوپ اور یہ تپیش نہیں دیکھی جاتی دیکھی چھٹی ساتوی کا شویٹی ساتوی رمضان کو مینہ خورا خوب برسا ایسا مینہ کے جیٹ کے مہینے میں کبھی نہیں دیکھا اب مینہ کھل گیا اگر گھرا رہتا ہے ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے دوپ بہت تیز ہے روزہ رکھتا ہوں مگر روزہ کو بھیلاتا رہتا ہوں ٹھیک ہے کبھی پی لیتا ہوں کبھی کھا لیتا ہوں یہ ساری بات ہے کبھی حقہ پی لیا کبھی کوئی تکڑا روٹی کا کھا لیا یہاں کے لوگ جب فہم اور ذرف روش ہیں میں تو روزہ بھیلاتا رہتا ہوں اور یہ صاف فرماتے تم روزہ نہیں رہتا یہ نہیں سمجھتے روزہ رہ رکھنا اور چیزیں اور روزہ بھیلانا اور بات ہے غالب نے یہ خط کسے لکھا ہمارا ایک واقعہ نگار اس زلے میں رہتا ہے اس جملے کی وضاحت یہ سوالات ہیں اس کے ٹھیک ہے اور ان کے جوابات چار سوال ہیں غالب کے خط کے مطابق چھٹی ساتھوی رمضان کو کیا ہوا بیان کیجئے یہاں کے لوگ ایجوہ درابہ جملے سے کیا مراد ہے ان جملوں کا مندہ زیر الفاظ کے جملوں میں استعمال کیجئے غالب نے یہ خط اپنے دوست منشی نبی بخش شغیر کو لکھا پہلے سوال کا جواب ہے دوسرا یہ ہے کہ غالب کے دوست اس جلے میں رہتے ہیں انہیں مختلف خبریں واقعات لکھتے ہیں چنانچہ جب منشی نبی بخش ہاترس سے گل گئے تھے تو انہوں نے سائے و غالب اس عمر سے مطلع کیا ہے غالب نے اپنے خط میں لکھا ہے چھٹی ساتھوی رمضان محقوب مہینہ حالانکہ جیٹ کا مہینہ تھا اور اس مہینے میں کہیں اتنا مہینہ یعنی بارش برستے نہیں ہیں غالب نے جمعہ شرارتا لکھا ہے یہاں سے مراد شہر دلی ایک غالب رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہو غالب کے عزیز و راقب انہیں اس مہینے میں کھا تبیزہ لکھتے ہیں غالب نے شوخی سے کام لے کر کہا تھا یہاں کے لوگوں کی عجیب سمجھ اور انوکہ خائدہ ہے کہ میں کھا پی کر روزہ بیلاتا ہوں میں لوگ کہتے ہیں اب ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کر کے دکھا یا ہے تپیش جون کے مہینے میں سخت دوب اور تپیش جیٹ کا مہینہ جیٹ کے مہینے عام طور پر زیادہ بارش ہوتی ہے فہم بعض لوگ کم فہم ہوتے ہیں دیر سے سمجھتے ہیں روزہ خور ماہر اندار میں لوگ روزہ یکتے ہیں غور کرنے کی باتیں یہ غور کرنے کی باتیں اس کے بعد سوال ہیں غالب نے کن لفظوں میں گرمی کی شدت کا زیادہ ہے غالب نے کہا کہ ہم ساٹھ بار سے مہر اس سے بیستر ایسی لیو ایسی تبیش گرمی غالب کی مکتوب نے بھی سی خصوصیات ہے غالب کی مکتوب نے یہ خصوصیات میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ غالب نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا اور یہ ساری بار میں ہاتھ رس میں فساد کی سوال ہوتا ہے ہاتھ رس میں فساد کی وجہ وہ وہاں راستہ چھوڑا کیا جائے اس کی ویسے وہاں حویلیہ اور دپانے رہی جا رہے ہیں پتھراؤ کے ہمیں اس کے بعد یہ سوال ہے کہ آپ گرمی کا موسم پہ کیا سا ڈالتے ہیں اس کی کہتے ہیں یہاں پہ کیفیت لکھی ہے اس میں ساپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں غالب کی نصری اور قطوط میں داری پر ایک مسئلہ ہے غالب ایک مشہور شاہ ہے ٹھیک ہے ہاں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز زمیہ ہوگی یہاں پہ غالب نے اپنے انداز زمیہ کی خود ہی تاریف کرتے ہوئے نظر آئے کہ یہاں پہ غالب نے اپنے تاریف کری ہے غالب کی شاعری پر روشنی ڈالی ہوئی ہے یہ پورا سمجھا ہے غالب کی شاعری کی خصوصیاتی ہے کہ حالات زندگی پر روشنی ڈالی ہوئی ہے اور یہ ساری بات آپ اس میں لکھ سکتے ہیں یہ شورٹ میں نے پوری ویڈیو بنا دی اس پہ اور یہ غالب کے خطوط پہ جو انہوں نے منچی نوی وقت حفیر کو لکھا تھا ڈالی ہوئی ہے شکریہ